جی اسلام علیکم ناظرین بریکنیوز ویدون شیرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ ویدون شیرازی حاضر قدمت ناظرین آڈیو لیگز تحقیقاتی کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے پہلی بیٹک آج اس کی ہوئی ہے اور اس کو بالکل آپ روٹین کا میٹھنا سمجھیں یہ ایک بہت بڑی آپ کہیں کہ ایک نیا پندورا پاکس کھلنے والا ہے اور آج جو اس کی پہلی ہیرنگ ہوئی یا بیٹک ہوئی اس کی جو تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیسے تقدیر ایک دم بدلتی ہے کہ کچھ ماہ قبل ہی جسٹر کازی فائز عیسیٰ عمر عطا بندیال کے سامنے پیش تھی ان کے بیوی ان کے سامنے پیش تھی اور وہ سکت عمر عطا بندیال یہ فرماتے تھے جب کازی فائز عیسیٰ کی بیوی تھوڑی جذباتی ہوئی تنہ کا اس عدالت میں جذبات نہیں چلیں گے قانون کے مطابق بات ہوگی اصول کے مطابق بات ہوگی آئین کے مطابق بات ہوگی اب وہی کا جو ہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کمیشن کے سربراہ کے طور پر اور نیچے پیش ہونے جا رہی ہیں جناب جسٹس جو چیف جسٹس آ پاکستان ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سات سو ماہ جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی آج کیا ہوا ذرا تھوڑی سی میں آپ کو سٹوڑی سنا ہوں تو تین اپنی یہ بینچ ہے آپ کہہ لیں کمیشن ہے آسانی آپ کے لیے میں بینک اہ دیتا ہوں لیکن یہ تین لوگوں پر مشتمل کمیشن ہے اس کو آ یہ بتایا گیا جو اس کے سربراہ ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی یہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں ہے جوڈیشل کمیشن میں اصل یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آپ پاکستان سے نام لینے پڑتے ہیں اگر مرکز کا بنانا ہو اگر صوبوں کا بنانا ہوتا ہے تو متلکہ چیف جسٹس کو کھا جاتا ہے کہ آپ نام دیں تو یہ حکومت نے اپنے طور پہ جو نام فائنل کا دیئے اس میں انہوں نے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ساتھ بلوشتان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رکھے ممبر کے طور پہ اور جو چیف جو سینئر ترین جار جار سپریم کورٹا پاکستان کے جسٹس کازی فائز عیسیٰ ان کو سربراہ بنایا ہے آئی کازی فائز عیسیٰ نے تین چار بڑی کھلی کھلی باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے پہلے تو اس کے سیکٹری اپائنٹ کیا گیا ڈیپٹی ڈی جسٹار جو ہے وہ بلوشتان ہائی کورٹ اور جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے تین چار باتیں کی ہیں وہ آپ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہو کیا رہا ہے اور جو ججز کے ماں بین ایک ملاقرہ پہلے سے شروع ہے اس ملاقرہ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب جب جائے گی وہ نوٹس چیف جسٹس کی ساسو ماں کو وہ ساسو ماں جو فیصلوں پہ اثر عداز ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس ہاں پاکستان کہاں کھڑے ہوں گے لیکن یہاں پہ ایک مرزے دار بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تاریک انصاف کے چیرمین جناب عمران خان نے جو کہتے تھے کہ اگر کسی نے چوری نہیں کی تو وہ عساب دینے سے ڈرتا کیوں ہے وہ کہتے تھے کہ بے شک جی میری کال ایجنسیاں جو ہے وہ ریکارڈ کریں کیونکہ بے شک کرتی رہے ہیں میں نے کرپشن تو کرنی کوئی نہیں ہے دریں وہ جنہوں نے کرپشن کی ہو آج انہوں نے ایک پٹیشن دائر کرتی ہے باب روان کے ذریعے کہ جناب علی اس کو کمیشن کو ختم کیا جائے چیف جسٹس ہاں پاکستان یعنی یہ وہی سہولتکاری نظر آ رہی ہے جو چیف جسٹس ہاں پاکستان کی جانب سے کی گئی تھی جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے اور انہوں نے پھر ان کو لگزری گاڑی میں بلایا ججز والے گیٹ سے پھر انہیں ویلکم کا آپ کو دیکھے خوشی ہوئی گڑلا کاخر میں کا پھر انہیں دس لوگ دیئے انہیں جسمانی ریمانڈ پہ تھے عمران خان لیکن اس کے باوجود ان کو انہوں نے جناب اپنی اس میں سپریم کورٹ کا مہمان بنا کے رکھا اور پھر عمران خان کے خلاف وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی پھر زیرو سے شروع ہوئیں اور اس میں بھی پھر عمران خان کو زمانت دے دی گئے گا اور ایسی زمانت ملی جیسی پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں کسی ملزم کو نہ ملی ہو جس میں کہا گیا کہ اگر عمران خان کوئی جرم عمران خان کو نہیں بھی افیار کا پتہ ہے یہ عمران خان کچھ کر بھی دیتے ہیں تو عمران خان نے تو اسی پیجان کی رفتار نہیں کر سکتی تو یہ اس طرح کا بلینکٹ قسم کی ریلیف دیا گیا اب تو جناب اب معاملہ یہ ہے کہ اب چیف صاحب پھسے ہوئے ہیں چیف صاحب اس طرح پھسے ہوئے ہیں کہ ان کی ساسوں ماں کی ہے آڈیو تو اس میں عمران خان صاحب سہولت کاری کے لیے آگئے ہیں تو اب کیا کہا ہے جسٹس قاضی فائز اس نے انہوں نے تین چار باتیں کیا انہوں کے ایک تو اوپن ہوگی ساری جو ہے پروسیڈنگ اوپن ہوگی صرف اگر ہم کوئی ملکی مفاد کے حوالے سے معاملات دیکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو ذرا ان کیمرہ کر لیں دوسرا انہوں نے کہا جو آڈر ہوگا وہ آڈر سیدھا چڑھے گا ویب سائٹ پہ اور اس پر پی ڈی ایف فارم میں ہوگا تاکہ کوئی تبدیل نہ کر سکے تیسرا انہوں نے ایک موبائل بور نمبر بھی انہیں مل گیا ہے انہوں نے سم بانگی تھی کہ اس پہ لوگ جو بھی اس حوالے سے انفارمیشن دینا چاہتے ہیں وہ دیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ یہ انفارمیشن اس طرح نہیں ہوگی کہ نامعلوم لوگ دیں نامعلوم نام کے ساتھ آپ انفارمیشن دیں گے ججز کی آڈگلی کہنا مزاہر علی اکبر نکوی پھر پرویز علائی پھر وہ جناب ساسو ماں اور وہ جناب خاجہ تارک رہیم کہوں صدیقی بھی آئیں گے لازمی بات ہے تو وہ ساری اور نصار صاحب بھی آئیں گے تو آج انہوں نے کہا کہ دو خواتین بھی اس میں ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جا کے تعمیل کروانیاں ہے اور اگر کوئی نئی مطلب لیتا تو اس کے کار کے باہر لگا دیں اور پھر انہوں نے کہا کہ نوٹس پہلے کرنے آپ پھر سمن بھی کیا جا سکتے ہیں اچھا انہوں نے ساری جتنی آڈیوز ہیں ان کو فرازک کے لیے پہلے امچ با دیا ہے آرڈر دے دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پجاب فرازک لبارٹی کو بھی دیں اور ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوگا فرازک کا اگر ہمیں اس کی دوران سمار ضرورت پڑتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں تو ہم وہ بھی کر سکیں تو یہ ابھی کام جو ہے وہ سپیڈی شروع کر دیا گیا ہے اب دیکھیں کہ آج تو عمرت عبدیال صاحب کے سو موٹو کو حرکت نہیں آئی یا وہ جوش نہیں آیا آج تو سو موٹو سامنے نہیں آیا شاید اس لیے نہ آیا ہو کہ ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی جماعت پٹیشن لا رہی ہے وہ درمیان میں جو لوگ ہیں اب دیکھیں اس میں تو ساکم نصار بھی پکڑے جاتے ہیں ساکم نصار خاجہ تارک رہی ساسو ماں یہ سارے تو اس لیے عمران خان صاحب لے آئے اور جنہوں نے دائر کی وہ بھی وہ ہیں نوٹس ملیا کاخنہ ہی لیا کیوں سو نے آدھا گلا کرا میں تھے لاکواری بس ملا کرا تو اب جناب علی یہ بقیدہ پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو اس میں تیس دن کا ٹائم آتی اس دن کے اندر اندر رپورٹ دینی ہے اور یہ سارے آئیں گے یہ ساکم نصار کو بھی بلائیں گے اپنو رائیڈ ہیں جسٹس کا جفائی زیستہ بڑی سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں جب یہ بلوشتان آئی کوٹ کے چیف جسٹس تھے تو ججز کی تائیناتی اب بلوشتان میں بہت سارے لوگوں کا ججز کی تائیناتی میں کردار ہوتا ہے تو انہوں نے بڑی سیدھی تائیناتیاں کی تھی اچھا پھر صرف یہ ہی نہیں معاملہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں فیضہ بات جو دھرنا کیس تھا اس کا جو فیصلہ دیا تو اسی فیصلے کی بنا پہ ان کے خلاف فیض عبید ایڈ کمپنی نے وہ ریفرس فائل کروایا عمران خان اور صدر مملکت نے مل کے وہ پوری کانی ڈالی تو اس کا مطلب ہے کہ فائزی سے ان چیزوں سے گھمرانے والے تو ہے نہیں تو اب یہ پوری پروسیڈنگ چلے گی اس سے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گے اچھا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جنابِ علی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آئے لیکن اب جب سارا کچھ سامنے آ رہا ہے تو عمران خان اب دوڑے جا رہے ہیں اب عمران خان ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں جن کے ٹرک پکڑے جائیں گے تو یہ جنابِ علی پہلا حصہ تھا ذرا میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں اب دوسرا معاملہ آ گیا کہ عمران خان صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ بالکل غلط خبر ہے کہ میں نے جرنل آسم منیر جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو اس لیے قبلہ اس وقت اٹھایا کہ میری بیگم بشرا بی بی کی کرپشن کی وہ کچھ داستانیں لائے تھے کچھ فائلیں لائے تھے اور میں نے اس وجہ سے ان کو اٹھا دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ انہوں نے جو ہے امریکن سی این این کو کہا پھر ایک گارڈین کے حوالے سے ان کی سٹوری آئی تو اس پہ آج وزیراعظم شباہ شریف نے ریاکٹ کیا اور وزیراعظم نے بتایا کہ جی بلکل یہی وجہ تھی اور آپ بے شک جنرل صاحب سے پوچھ لیں یہی وجوہات تھی جس کی بنا پہ جناب علی عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا تھا اب جناب کل تیش تاریخ ہے عمران خان صاحب کی پیشی ہے نیب میں اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے لوگ اسی پرسیٹ مجھے ہے کہ انہوں نے مجھے گرفتار کر لینا لیکن میرے لوگ پرتشدد احتجائی نہیں کریں گے پہلے کی طرح یعنی آپ اس جملے میں عمران خان صاحب یہ مان رہے ہیں کہ وہ جو لوگ جنہوں نے پرتشدد احتجائی کیا وہ تو پھر خان صاحب کے اپنے ہی تھے یعنی جن پچیس لوگوں کے لیے خان صاحب داروں کی میں نے ویڈیو لگائی گیا اپنی فیس بک ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیجئے گا جن پچیس لوگوں کے لیے خان صاحب ڈالر مانگ رہے ہیں امریکہ والے ڈاکٹروں سے اور دیگر سے تو اس کا مطلب ہے اگر مرنے والے وہ خان صاحب کے تھے تو جو پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ خان صاحب کے کوئی تعلق نہیں کیوں کیونکہ ان کے نام پہ پیسہ نہیں آئے گا ان کے نام پہ تو پیسہ دینا پڑے گا خان صاحب کو دینا پڑے گا اس لیے تو ایمان مزاری نے کہا نا جو شیری مزاری کی بیٹی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یا اپنی خبر ہے فکر ہے یا ان کو اپنی بیوی کی فکر ہے کسی رکن کی فکر نہیں ہے تو جے جناب علی آج یہ بھی ڈویلمنٹ سامنے آئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اسی پرساند یقین ہے وہ شاید یہ سبیتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کی ہمیشہ سے گرفتاری ان باتوں کی وجہ سے روک جاتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی فیصد یقین ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اچھے عمران خان گرفتار ہوتے ہیں بڑی تعداد میں آپ ان کے ورکر جو ہیں وہ اندر ہیں اور وہ بوئی ہیں جو بلوائی تھے جو آپ کو نظر آیا کہ آج میں نے وہ بھی ویڈیو اپنی فیس بک پہ ٹویٹر ہینڈل ایڈ در ایٹ آپ آن سید ہیں آن اڈر سکور سید اور سید آن شراجی میرا فیس بک آکاؤنٹ ہے اس پہ میں نے وہ بھی لگائی جس میں وہ نوادرات ریڈیو پاکستان سے چوری کر کے لے جا رہے تھے اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم چوروں کے خلاف ہیں ہم کرپٹوں کے خلاف ہیں اور وہ بھی لوگ آج ایک اور صاحب پکڑے گئے جو وہاں سے آگ لگا کے کور کمانڈر رہو سے مختلف چیزیں نکار رہے تھے تو یہ جی بیسیکلی طور پر اس وقت صورتحال ہے اب بہت سارے محاد کھل گئے نا ایک طرف جناب یہ آڈیو لیکس آ گیا اس میں بڑے بڑے نام سامنے آ گئے اور بڑے بڑے کھرے اگتائین جان گئے اچھا فراز ایک وہ جائے گی کان ادھر سے ہی سٹارٹ ہوگا دوسری طرف عمران خان صاحب کل پیش ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں اور تیسری طرف جناب علی یہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب تھے آس مونیر ان کو اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں سٹوری لائی تھے پی ایم کہتے ہیں کہ یہ حسین کانی تھی پی ایم کھڑے ہو گئے ہیں اس پر تو اس وقت تک یہ صورتحال ہے بڑی مزیتار صورتحال ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس انداز میں ہو رہا ہے لیکن برطانیہ میں ریلیاں جو امریکہ میں نکر رہی ہیں اور پاک والد کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہے ہیں وہ بڑے کنسننگ ہے اس پر اگلے بھی لاغ میں بات کرتے ہیں اب تک لیے اتنی اپنے سیدہ انشیرازی کو دیجئے جا جاتا اللہ رکھتے ہیں